حضرات ہمارے لیے یقین کیجئے میرے لیے یہ دکھ کی حبر ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک دین سے ناشنا آدمی جو عمرہ بھی جرابے پہن کے کرتا تھا جو بقاعدہ طور پر ایک مدار کی چوکھڑ کے پر گر گیا اور اس نے پورے سر کو وہاں پر ٹیک دیا امور ملکی کا نگران بن رہا ہے جو اسلام کی ابجد کو بھی نہیں جانتا کس لیے بن رہا ہے اس لیے کہ اس کی ذات میں کرزما ہے اس لیے بن رہا ہے اسے بات کرنے کا دنگ ڈنگ ہے اس لیے بن رہا ہے وہ ایک سوڑ کا گریجوئیٹ ہے اس لیے بن رہا ہے وہ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرنا جانتا ہے اس لیے بن رہا ہے اسے تحریک چلانی آتی ہے حضرات یہ کیا بات ہے کل تک ہم میاں صاحب کی ناہل قیادت کے زیر سایہ زندگی گدارتے رہے اب ان سے بھی بڑا ایک ناہل آدمی ہمارے اوپر مسلط ہو گیا حضرات اکرامی قدر اسلام کے لمبردار بڑے بڑے پروفیسر بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے کالیجوں کے پروفیسر کالیجوں کے پرنسپل ماہرین اقتصادیات ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے کیوں نہیں دے رہے اپنے اپنے علاقوں میں ان سے لا تعلقی کو برت رہے ہیں کیوں برت رہے ہیں حضرات ہمیں کیا ہو گیا ہے ہم کیا چاہتے ہیں سارا سال دعائیں اللہ فاروق عاظم کی طرح کا حکمران دے دے اور جب آخری وقت آئے تو ہماری ہمدردیاں میاں صاحب کے ساتھ ہیں خان صاحب کے ساتھ ہیں حضرات میں آپ کو یہ بات بتلاوں خان صاحب کے دور کے بارے میں ابھی حلق نہیں اٹھایا لیکن میری پشینگوئی سنیں گانا بجانا بڑے گا بے پردگی بڑے گی بے حیائی بڑے گی اس ملک کے اندر مغربی کلچر کا سروسو آئے گا اس ملک کے اندر بڑائیاں اپنے عروج پہ پہنچیں گی اس ملک میں مدارس کے علاوہ وار ہوں گے اس ملک میں علماء دین کو ٹارگٹ کیا جائے گا اس دور کے اندر لوگوں کے ساتھ ظلم و بربریت کے پہاڑوں کو توڑا جائے گا اس دور کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیس نکالا دیا جائے گا اس دور کے اندر مادر پدر آزادی کو عام کیا جائے گا اس دور کے اندر بیڑیاں کے اندر بےہیائی کا کلچر عام کیا جائے گا اس دور کے اندر سیاسی محالفوں کے علاوہ برے مقال میں بولے جائیں گے سیاسی محالفوں کے علاوہ بتہذیبی کو ہوا دی جائے گی اس دور کے اندر ولگر ٹاک کی جائے گی اس دور کے اندر لوس ٹاک کی جائے گی اور وائزِ مسلحت نشینوں کی بڑی تعداد تحریکِ انصاف کے ہمنوا بھی ہو جائے گی علماء کی ایک کثیر تعداد عمران حان کی ہاشیہ بردار بھی بن جائے گی یہ میں آپ کو ایک سٹوری ہے جو سنا رہا ہوں پانچ سال کے بعد آپ کو اس سٹوری کا ڈراؤپ سین آپ مجھ سے دوبارہ ڈسکس کر لے نا لیکن حضرات میری ایک بات سن لیجئے اور اس پر اپنی بات بہتم کروں گا وہی دیری نبی ماری وہی دیری نبی ماری وہی نامحکمی دل کی علاج علاج اللہ کی قسم مسلم لیگ اور تحریکِ انصاف کے پاس نہیں علاج اس کا وہی آپِ نشات انگیز ہے ساکی حضرات قوم کو مشتمع ہونا چاہیے سمجھنا چاہیے خودکشی کر رہی ہے ہماری قوم خودکشی کر رہی ہے ہماری قوم خود حلاقت ایک گھڑے میں گر رہی ہے لیکن انشاءاللہ ہمارا کام سمجھانا ہے جب تک زندہ رہیں گے سمجھاتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے دعوت دیتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غلبہِ دین کے لیے کام کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اقامتِ دین کے لیے کام کرنے والے لوگوں میں شامل کر دے وآخر دعوانان الحمدللہ